بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں کورونا لہر کے دوران اتر پردیش میں کورونا ماتا مندر کی تعمیر اسی کے ساتھ مزید اہم خبریں دیکھئے گا آج میرے ساتھ کورونا انفیکشن کی دوسری لہر کے درمیان کورونا ویکسن کی دو خوراک کے درمیانی فاصلے کو پہلی لہر کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دیا گیا ہے جس پر بحث و مباحثہ کا دورہ بھی جاری ہے کئی ریپورٹس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس کا مصبت اثر لوگوں کی قوت مدافعات پر پڑے گا لیکن اب امریکی صدر جو بائیڈن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کا ایک الگ ہی نظریہ سامنے آیا ہے انہوں نے ہندوستان میں ٹیکہ کاری خوراک کے درمیان بڑھائے گئے فاصلے پر سوال کھڑا کیا ہے فاؤچی کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دو خورا کے درمیان فاصلہ بڑھانے سے لوگوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا ڈاکٹر فاؤچی نے انگریزی نیوز چینل انڈی ٹی وی سے باتچیت کے دوران مذکورہ خیال کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ فائزر جیسی یم آر این اے ویکسین کی دونوں خورا کے درمیان تین ہفتوں کا اور مادرنا کی دونوں خورا کے درمیان چار ہفتوں کا فاصلہ ہونا ضروری ہے ہم نے حالی میں دیکھا کہ برطانیہ نے ٹیکہ کاری خورا کے درمیان فاصلہ بڑھا دیا ہے حالانکہ اسے لوگوں میں انفیکشن کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے لوگوں کو صحیح وقت پر ٹیکہ دینا نہائید ضروری ہے وادرے کے مرکز حکومت نے گوشتہ تیرہ مئی کو ہی کووی شیل کی دونوں خورا کے درمیان فاصلہ چھے سے آٹھ ہفتے سے بڑھا کر بارہ سے سولہ ہفتے کرنے کا فیصلہ کیا تھا مرکزی وزارت سہت کا کہنا تھا کہ فیصلہ بلکل سائنس پر مبنی ہے اور اسے لوگوں میں انفیکشن کا اضافی خطرہ نہیں بڑھے گا یہاں قابل ادھے کے لیے ہے کہ مرکزی حکومت نے ویکسین کی دو خورا کے درمیان کا فاصلہ دوسری مرتبہ بڑھایا ہے اس سے پہلے دونوں خورا کے درمیان فاصلہ اٹھائیس دن سے بڑھا کر چھے سے آٹھ ہفتے تک کرنے کی ہدایہ جاری کی جا چکی تھی خبرنامی کی دوسری اہم خبر یہ ہے اترپردیش کے گاؤں میں مقامی لوگوں نے ایک مندر تعمیر کر کے اسے کرونا ماتا کا نام دیا ہے ان افراد کا معنی ہے کہ کرونا ماتا کی پوجا کر کے وہ اس وائرس کی حملے سے بس سکتے ہیں اس مندر میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی بھیڑ امڑ آئی خبر ہے کہ انتظامیہ نے بعد میں اس مندر کو منحدم کر دیا ہندو عقیدت مند اب اس مورتی کی پوجا میں مصروف رہتے ہیں بھارت میں سب کچھ اسی ہفتے دیکھنے میں آ رہا ہے تحاد میں عام لوگ مقابلتا زیادہ خوفزدہ ہیں اسی تناظر میں شمالی ریاستر اترپردیش کے شکلاپور گاؤں کے رہائشوں کو ایک مختلف خیال سجا انہوں نے گہرے پیلے رنگ کی دیواروں والا ایک مندر تعمیر کر کے وہاں کرونا ماتا کی مورتی رکھ دی عقیدت مند اب اس مورتی پر پانی پھول اور کئی طرح کے چڑھاوے چڑھاتے اور وہاں پوجا کرتے نظر آ رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ماتا انہیں وائرس سے بچا لے گی لیکن انتظامیہ کی کاروائی یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ انتظامیہ نے اب اس مندر کا نام و نشان ہی مٹا دیا ہے جمہو کشمیر سے متعلق کانگریس کے سینر رہنما دکھ ویجائی سنگھ کے حالیہ تفسرے کا دفاع کرتے ہوئے پارٹی رہنما تاریخ انور نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کرنے سے پاکستان کو ملعقوامی فورمس پر مسئلے کشمیر کو اٹھانے کا موقع ملہ جس کے نتیجے میں وسی پیمانے پر عالمی صدی پر تنقیق کی جا رہی ہے تاریخ انور نے مزید کہا کہ دیکھ ویجائی سنگھ کا دفاع تین سو ستر کے مطالق حالیہ بیان کانگریس کے موقف کے مطابق تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاریخ انور نے کہا کہ دوہدار ونیس میں آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کر کے جمہ کشمیر کو مرکز کے تحت کرنے سے بی جے پی نے پاکستان کو بار بار بیالاقوامی فورمس پر مسئلہ کشمیر اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے پانچ اگر دوہدار ونیس کو مرکز نے آرٹیکل تین سو ستر کو منصوب کر دیا اور سابق ریاست جمہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منصوب ہونے سے خطے کو دو مرکزی علاقوں جمہ کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا قابل ادھکر بات یہ ہے کہ دک بی جے سنگھ کا یہ بیان صرف اتنا ہے کہ اگر کانگریز برسر اقتدار آئے گی تو تین سو ستر پر دوبارہ غور خوص کریں گے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کشمیر کو پاکستان وہ کشمیر کو پاکستان کو دے دیں گے جیسا کہ میڈیا میں سرخیاں بن رہی ہیں غور خوص ہر کوئی پارٹی کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ تین سو ستر پر بی جے پی سرکار ہی یوٹن لے یا کانگریز اقتدار میں آنے کے بعد اسے بدل دے یہ اس وقت کی پارلیمنٹ کشمیر کو جیسا میں نے کہا کہ بھارت میں جوڑنے کا کام ہمارے اس سمیے کے نیتا چاہے پلی جوالالنہرو ہوں صدار پٹیل ہوں ایسے تمام نیتاؤں نے مل کر شیخ عبداللہ ہوں یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے مل کر کشمیر کو بھارت سے جوڑنے کا کام کیا تھا بھارت میں شامل کرنے کا کام کیا تھا ماسک کے بغیر موٹر سائیکل کی ایک ریلی اور اس کی اختتامی تقریب میں شرکت پر برازیل کے صدر پر نوے یورو جرمانہ آئیت کیا گیا ہے عالمی خبر رسائی جنسی کے مطابق برازیل کے صدر اپنے بیٹے اور ایک وزیر کے ساتھ موٹر سائیکل ریلی میں شرکت کر رہے تھے جہاں ہزاروں کی تعداد میں شائقین بھی موجود تھے تاہم اس دوران تینوں نے کورونا ایسو پیس کی سنگین خلاف اور زیاں کی صدر نے ماسک بھی نہیں لگایا تھا تقریبی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہونے پر ملکی عدالت نے صدر پر ماسک نہ پہنے پر نوے یورو جرمانہ آئیت کیا جبکہ ان کے بیٹے اور وفاقی وزیر پر بھی اتنا ہی جرمانہ آئیت کیا گیا ہے یہ نائے کی خبر کے مطابق شیرومنیہ کالیدل نے آج بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ اتحاد میں اگلے سال کے پنجاب اسمبل انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے سکھپیر سنگبادل کے زیر قیادت پارٹی نے تینوں نئے زریع قوانین کے مخالفت کرتے ہوئے ستمبر دوہزار بیس میں بی جی پی کے ساتھ اپنا اتحاد توڑ دیا تھا بہوجن سماج پارٹی جو ریاست میں اکتیس فیصد دلیت ووٹوں پر کافی اثر و سوخ رکھتی ہے ایک سو سترہ میں سے بیس نشستوں پر مقابلہ کرے گی باقی ستانوی نشستیں شیرومنی آکالیدل کو الارٹ کی گئی ہیں وادل نے کہا کہ پنجاب کی سیاست میں نیا دن ہے انیس سو چھانے میں ہونے والے لوگ سبہ انتخابات کے ستائیس سال بعد دونوں پارٹیاں ایک ساتھ آ رہی ہے اس اتحاد نے پنجاب میں تیرہ لوگ سبہ میں سے گیارہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی مایواتی کی زیر قیادت بہوجن سماج پارٹی نے ان تینوں نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی جہاں اس نے مقابلہ کیا تھا جبکہ آکالیدل نے دس میں سے آٹھ سیٹے جیتی تھی ملک کی راجدانی دہلی میں کوویڈ انٹین کے نئے معاملات میں مسلسل کمی کے بعد سی ایم ارون کے جریوال نے ایک بڑا اعلان کیا ہے دہلی میں ریسٹورنٹ پیر سے پچاس فیصد بیٹھنے کی گنجائش کے ساتھ کھلنے والے ہیں اس کے علاوہ نیجی تفاتر میں بھی صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ کام کرنے کی اجازت رہے گی ایک ہی وقت میں بازاروں مالس اور مارکٹ کے یہاتے میں تمام دکانیں صبح دس بجے سے شام آٹھ بجے تک کھولی جا سکتی ہیں یعنی اب آدھے دن کا فارمولا ختم ہو چکا ہے حالانکہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر آنے والے ہفتے میں کوویڈ نینڈین کے معاملات میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر دہلی کے بازاروں اور ریسٹوران میں دوبارہ پابندیاں نافذ ہو سکتی ہیں ملک میں کرونا کی رفتار اب دھیمی ہو رہی ہے آدھے دشمار کے مطابق ملک میں کرونا کے اسی ہزار آٹھ سو چونتیس نئے معاملوں کی تصدیق ہوئے ویشتہ چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار تین سو تین معتوی ہیں جو کی تشویش کا باعث ہے پلیلی شو کے ڈائریکٹر جنرل نے چین سے کرونا وائرس کی اصل تحقیقات میں تعاون کرنے کا مطالبہ کیا ہے وال جنرل نے جی سیون سربرائی دلاس کے بعد ڈاکٹرز کے حوالے سے بتایا کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں چین کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہے ہمیں اس وائرس کے اصلیت کو سمجھنے جاننے اور اس کا پتہ لگانے کے لیے شفافیت کی ضرورت ہے ریپورٹ کے اجراء کے بعد عدد دشمار کا اشتراک کرنے میں دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ڈبلی ایچو کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ جی سیون رہنماؤں کی میٹنگ کے بعد ہفتے کو عبائی امراض کی وجوہات کے بارے میں تبادل خیال کیا گیا اور کوویڈ نائنٹین کے وجود کی تحقیقات کے اگلے مرحلے کی تیاری جاری ہے ڈاکٹر ٹیٹ روس نے بتایا کہ چین سے مزید تعاون اور شفافیت کی توقع ہے امریک شدر جو بائیڈن نے حال ہی میں امریکی انٹیلیجنس کو حکم دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی اپتیدہ پر دوبارہ جائزہ لینے کے لئے کی ریپورٹ تیار کرے اور اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے کہ بیماری کسی تجربے گاہ سے لیک ہوئی ہے یا کسی متاثرہ جانور سے انسان میں پھیلی ہے تاہم چین لیبارٹی سے وائرس کے لیک ہونے کے نظریے کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور ایک سازش قرار دی جا رہی ہے خبروں میں بس آج اتنا ہی پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے پوری ٹیم کو اجازت دے